آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ بچوں کو پھل کیسے کھلائے جائیں اور پھلوں کی کیا افادیت ہو سکتی ہے بچوں کی صحت کے لیے اسلام علیکم نیسے زالہ رخمہ لیکن ہم کنسلٹن ڈائیٹیشن بائی پروفیشن آج ہم بات کریں گے کہ پھلوں کی کیا افادیت اور اہمیت ہے بچوں کے لیے خاص طور پر ان کی عمر کے لیے اور پھل کس طریقے سے کھلائے جائیں یا کیا کیا فارمز ہو سکتے ہیں جس میں ہم اپنے بچوں کو پھل دے سکتے ہیں ایک ہیلتی ڈائیٹ پلین کے اندر تو سب سے پہلے تو پھلوں کی اہمیت کی اگر ہم بات کر لیں تو وائٹیمن سی اس کے علاوہ ہر طرح کے منرلز اور فولیٹ سے خاص طور پر پھل ہیں وہ بھرپور ہوتے ہیں جو ہمارے جو بڑھتے ہوئے عمر کی بچے ہیں ٹوڈلر سے لے کے جب پیدائر سے لے کے تقریب ان پوڈ یا آپ کی ٹین ایج تک جیتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان سب کے لیے انتہائی اہم اور ضروری فوڈ ڈروپ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے فروٹس کو اور اس کا انٹیک آپ کی ڈائیٹ کے اندر ہونا لازمی ہے کیونکہ آپ کے جو میجر منرلز ہیں یا جو وائٹیمنز ہیں ان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں سب سے بڑھ کرئیے کہ مگنیشیم نیولز اور آپ کی باڈی کے فولیٹ لیولز کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں جو گروئنگ ایج کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے گروئنگ ایج کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک تو آپ کی ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں پٹاشیم نیولز اور مگنیشیم نیولز آپ کی بونز کو سٹرنٹھ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کی ہارٹ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں مگنیشیم جو ہے وہ آپ کی ہارٹ بیٹ کو ٹھیک رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کے مسئلز کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی برین کی فنکشننگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سارے وائٹیمنز اور منرلز جو آپ کو فروٹ سے مل رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے اس نے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کو اس ٹائم پر سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ انہی وائٹیمنز اور منرلز کی ہوتی ہے اور ہم اس ٹائم کیوں پر بچوں کو سپریمنٹیشن نہیں کرواتے ہیں تو ڈائیٹ کے اندر سے پورا کرنا بہت ضروری ہے اب اگر ہم بار کر رہے تو کس ایج میں کون سا پھل ضروری ہے یا کس فرم میں دیا جا سکے لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن پر سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر تو جب بچے پیدا ہوتے ان بچوں کو ہم آفٹر سکس منس جب وہ ویننگ پریکٹس پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیلے سے انٹریوز کرواتے ہیں بچے کو بچوں کو اسی لئے کرواتے ہیں کیونکہ اس کے نئے پٹاشیم نیولز اور مگنیشن نیولز اور ویٹیمنز اور منیلز اور یہ بہت ہائی لیولز کے نیوچرینٹس پائے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا وہ سوفٹ بھی ہوتے ہیں اور تیسرا یہ کہ بچے کے جو ٹیسٹ پرڈز ہوتے ہیں وہ جلدی فوڈ سکیو پر ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور ایک بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ بچوں کو پھر ہم جو سنٹھیک چیزیں ہیں پروڈکٹس ہیں ان آرگانک پروڈکٹس ہیں جساں سریلیک وغیرہ ہو گیا یا پھر جو دوسرے فوڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں یا چینی وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھا جا سکتے ہیں اور پھلوں کی جو شگر ہے بچوں کو جب وہ انٹرڈیوز کروائی جائے تو بچوں کے ٹیسٹ پر زیادہ اچھے ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی برین بھی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے تو ویننگ پریکچس کے اوپر سب سے پہلے ہم بچے کو یا تو کھیلے سے انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں یا پھر ہم سیپ کو میش کر کے اس کو تھوڑا سا سٹیم کر کے وہ بچے کو انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں اور اس طریقے سے یا پھر کوئی بھی فروٹ ہے اس کی پیوری کر کے وہ ہم بچے کو انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ دودھ سے کسی بھی ویننگ پریکچس کے اوپر سالڈ فوڈ کے اوپر آتا ہے تو اس کی گٹ ہیلپ سٹرانگ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا میدہ سٹرانگ ہوتا ہے اس کے پرو بائیوٹک سٹرانگ ہوتے ہیں میدے کے اندر کے جتنے جرہ سے ہمیں وہ مل رہے ہوتے ہیں اور بچہ اچھی طاقت پکڑ رہا ہوتا ہے ان سے اس کے بعد جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ایک دن کے اندر کم سے کم بھی تین سرونگوں میں بچوں کا لازمی نراکوائیڈ ہوتی ہیں تین سرونگ کی بات کریں تو ایک کپ میں اقریبا ایک سرونگ بنتا ہے اگر ہم کے اندر کپ بات کریں تو ایک میڈیم سائز کا ایپل ہو سکتا ہے یا تو دو بیبی بنانا ہو سکتا ہے یا اس کے برابر جو بھی کوئی فال ہو گا mirror unemployment اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ایک سرونگ ہے تو ایک دن کے نہ کم سے کم بھی تین سے چار سرونگ ہمیں ہیلتی بچے کو دینی ہوتی ہے ہیلتی اگر بہت ہیلتی بچے تو ہم اس کو فائف سرونگ سک بھی ایک دن میں دے سکتے ہیں یعنی کہ پانچ کپ یعنی کہ ایک بڑا باول جا ہے فروٹ کا وہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ یہ سارے باڈی کے نیوٹرنٹس پہ رہ کر سکے اس کی گٹ ہیلتھ سٹرونگ ہو اس کی برین کی ہیلتھ سٹرونگ ہو اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہو سکے اگر اس پروڈیو کے اکارڈنگ کیوری ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھ سے اپارمنٹ لینا چاہتے ہیں تو مرہم کی ایپ کی تروں آن لین یا فیزیکل اپنی اپارمنٹ بک کروا سکتے ہیں